بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرح وفات بوئیس سیکنٹری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس و سابع فعل ماضی مجھول کا سبق پڑھا تھا امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی فعل ماضی مجھول کی تدریبات حل کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو عزیز طلبہ غور سے دیکھیں گے اور ہر تدریب کے متعلق آپ کو جو ہدایہ دی جا رہی ہے ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ تدریبات حل کریں گے تو آئیے عزیز طلبہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں التدریب الاول مندرجہ زیل افعال کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں تو یہ جو افعال ہے آپ نے ان سے گردان سنانی ہے تو کتیبہ سے گردان میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کتیبہ اور سمیاز ہے باقی آپ گھر میں کسی بڑھے کو یہ گردان سنائیں گے ٹھیک ہے کتیبہ 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 کتیبوں کتیبت 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 کتیبنا اب سمیعا سی کردان سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمعنا ٹھیک ہے یہ دو افعال سے میں نے آپ کو گردان پڑھ کر سنا دی ہے بقیہ افعال سے آپ گھر میں سنائیں گے اتدریب الثانی مندرجہ زیل افعال سے ماضی مجھول کے مطلوبہ سیغے لکھے قتل سے متکلم کے سیغے منع سے مؤنس غائب قتب سے مذکر حاضر شریب سے مذکر غائب اور مدح سے مؤنس حاضر جی تو قتل سے متکلم کے سیغے کیا بنیں گے اچھا ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ یہ سارے افعال معروف ہیں پہلے آپ نے ان کا مجھول بنانا ہے پھر سیغے کے مطابق آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہے تو قتل سے مجھول بنے گا قتلہ اور قتلہ کے سیغے کیا آئیں گے دو سیغے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا کیا لکھیں گے ہم شاباش قتلتو اور قتلنا ٹھیک ہے منع سے مؤنس غائب منیعت منیعت منعنا کتب سے مذکر حاضر کتبت کتبت کتبتما کتبتم شریب سے مذکر غائب شریبا 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 اور مدح سے مؤنس حاضر ہم شاباش مدحت 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 نا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس تدریب کے درست جوابات آپ نے اسی طریقے سے یہ تدریب کرنی ہے التدریب الثالث ان سیغوں کو پڑھنے کے بعد غائب حاضر اور متکلن کے سیغوں کو الگ الگ کر کر دیئے ہوئے کولم میں لکھے نیز مذکر و مؤنس اور واحد تسنیہ اور جمع کے بارے میں بھی بتلائیں تو یہ پندرہ افعال ہے آپ نے ان کو پہلے تو الگ الگ کرنا ہے سیغے کے اعتبار سے غائب کو الگ حاضر کو الگ متکلم کو الگ پھر بریکٹ میں سیغہ بھی لکھنا ہے فعل لکھیں گے ہم بلیک پینسے اور اس کا سیغہ بلو پینسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ اس طرح کی تدریبات حل کرنے کے لئے آپ کو ہر سیغے کی اس فعل میں علامت معلوم ہونی چاہیے یعنی افعال کے آخر میں جو حروف ہے آپ کو وہ یاد ہونے چاہیے کہ کس حرف کے آنے سے کون سا سیغہ معلوم ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا وقت بچانے کے لئے میں آپ کو اس تدریب کے درست جوابات بتا دیتا ہوں اور جس طریقے سے میں نے یہ لکھے جوابات آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ جوابات اپنی کتاب میں لکھنے خوش خطی کا احتمام کرے عزیز طلبہ کوشش کرے کہ آپ کی رائٹنگ صاف ستری ہو اور اس پر اعراب بھی واضح ہو ٹھیک ہے اچھا جی اس تدریب میں ٹوٹل پندرہ افعال ہیں غائب کے کولم میں چھے افعال آئیں گے حاضر کے کولم میں پچ افعال جبکہ متقلم کے کولم میں چار افعال آئیں گے میں آپ کو یہ افعال اور ان کے سیغے ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں سب سے پہلے غائب کے سیغے کسیبہ واحد مذکر غائب حزینت واحد مونس غائب غسیلتہ تسمیہ مونس غائب شریبت واحد مونس غائب سمعنہ جمع مونس غائب فتحہ تسمیہ مذکر غائب اس کے بعد حاضر کے سیغے حسیتتو ما اس فعیل کے دو سیغے ہیں یعنی تسمیہ مذکر حاضر اور تسمیہ مونس حاضر تو اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے میں نے لکھا یہ خلقتنہ جمع مونس حاضر مدہتی واحد مونس حاضر طلقتہ واحد مذکر حاضر قرحتم جمع مذکر حاضر اور سب سے آخر میں متقلم کے سیغے منعتو واحد متقلم فحستو واحد متقلم صدقنا جمع متقلم اور علمنا جمع متقلم التدریب الرابع مندرجہ زیر قرآنی آیات میں فعل ماضی مجھول کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان سیغوں کی تفصیل بھی لکھیں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو افعال بتا دیتا ہوں کون سی آیت میں کون سا فعل ہوگا آیت نمبر ایک وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اُمِرْتُ نمبر دو قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ اس آیت میں فعل مجھول ہے قُتِلَ آیت نمبر تین لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اس آیت میں فعل ہے وُعِدْنَا آیت نمبر پانچ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِم فعل ہے نُكِسُوا آیت نمبر چھے حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ یہ فعل مجھول ہے آیت نمبر سات وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا فَفِي الْجَنَّتِ تو اس آیت میں لفظ سُعِيدُ فعل مجھول ہے تو یہ تھے آیات میں فعل ماضی مجھول اب آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ نے یہ نمبر شمار ترتیب سے لکھنے ایک دو تین چار پانچ یہ بلیک پینس سے لکھیں گے اس کے بعد فعل ماضی مجھول لکھیں گے یہ جو افعال آپ نے نکالے ہیں آیات سے اس کولم میں لکھنے فعل ماضی مجھول کے کون میں اُمِرْتُو لکھا ہے پہلے اچھا جی قُتِلَ وَعِدْنَ نُقِسُ فُتِحَت اور سُعِيدُ ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے ان افعال کے اوزان لکھنے اُمِرْتُو کا وزن آپ کے سامنے لکھا ہے فعلتُ قُتِلَ بَرْوَزَن فُعِلَ وَعِدْنَا فُعِلْنَا نُقِسُ فُعِلُ فُتِحَت فُعِلَت اور سُعِيدُ کا وزن فُعِلُو ہے اور سب سے آخر میں آپ نے ان کے سیغے لکھنے ہیں اُمِرَت آپ کے سامنے پہلے ہی لکھا ہے واحد متکلم ہے قُتِلَ کونسا سیغے عزیز طلبہ یہ جی بلکل درست واحد مذکر غائد وَعِدْنَا جَمَعْ مُتَكَلِّمْ ہے نُقِسُ جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِد فُتِحَت واحد مُنَّسْ غَائِد اور سُعِيدُ جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِد تو یہ تھی اتدریب الرابع اب ہم بڑھتے ہیں اتدریب الخامس کی طرف درجزیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کریں اور سیغے تحریر کریں تو عزیز طلبہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس طرح کی جو تدریبات ہے جس میں آپ اردو سے عربی بناتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اردو ترجمے کے ذریعے پہلے ان افعال کے سیغے لکھئے اب پہلا جملہ ہے اس ایک عورت سے حسد کیا گیا ایک سے معلوم ہو رہا ہے واحد ہے یہ اچھا جی عورت سے معلوم ہو رہا ہے مؤنس اور اس یہ لفظ غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو سیغہ بنے گا واحد مؤنس غائب تم دو مرگ دیکھیں گے تسمیہ مذکر حاضر ہے ہم سب مرگ حاضر کیے گے جمع متکلن ہے ان سب عورتوں کی مدد کی گئی جمع مؤنس غائب ہے اور ان سب مردوں کو بلایا گیا یہ جمع مذکر غائب ہے اب ان افعال کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اب جو ان کے بنیادی سیغے ہیں یعنی واحد مذکر کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں حسد کیا گیا اس کی عربی ہوگی حسیدہ دیکھا گیا نوزیرا حاضر کیا گیا حضیرا مدد کی گئی نوسیرا اور بلایا گیا طولیبا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے عزیز طلبہ سیغے کے مطابق ان افعال کو تبدیل کرنا ہے تو اس ایک عورت سے حسد کیا گیا یہ واحد مؤنس غائب ہے اب حسیدہ سے واحد مؤنس غائب کا سیغہ کیا بنے گا شاباش حسیدت تو آپ یہاں حسیدت لکھیں گے اچھا جی تم دو مرد دیکھے گے یہ تصنیہ مذکر حاضر ہے دیکھا گیا اس کی عربی ہوگی نوزیرا اب نوزیرا کو جب سیغے کے مطابق تبدیل کریں گے تو فعل بنے گا نوزیر تو ما ٹھیک ہے اچھا جی ہم سب مرد حاضر کیے گے جمع متکلم ہے اس کا جو واحد مذکر غائب ہے حضیرا بنے گا حاضر کیا گیا لیکن جب سیغے کے مطابق تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا حضرنا اس کے بعد ان سب عورتوں کی مدد کی گئی یہ جمع مؤنس غائب ہے اس کا جو واحد مذکر غائب بنے گا مدد کی گئی اس کی عربی ہوگی نوسیرہ اب نوسیرہ کو جب سیغے کے مطابق تبدیل کریں گے تو یہ نوسیر نہ بنے گا اور آخری فعل ہے ان سب مردوں کو بلائیا گیا جمع مذکر غائب ہے اس کا واحد مذکر غائب بنے گا طولیبہ لیکن جب اس کو سیغے کے مطابق تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا طولیبو ٹھیک ہے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یہ تدریب انشاءاللہ آسان ہو جائے گی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ تھی اس سبق کی تدریبات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تدریبات سمجھ میں آگئی ہوں گی الواجب المنزلی عزیز طلبہ یعنی آج کا ہومورک آپ کا ہے یہ جو تدریبات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ جو میں نے آپ کو حل کر کے دکھائی ہے آپ نے اسی طرح یہ تدریبات اپنی کتابوں میں لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو حل کرتا ہوں گی 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 موسیقی